اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا والسلام والا خاتم الانبیاء محمد مصطفی احمد مجتبا نور الحدا حبیبنا وحبیب رب کی بریاء وعلا آلہ واسحابہ اجمائین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام علف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان میاں سنا اگلا آج میرے ساتھ پروگرام کے لیے جدو فازل شخصیئہ تشریف فرماہ ہے میں ان کا تعرف کروا دیتا ہوں ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ایک دینی سکولر ہیں ذراعہ ابلاد میں اہل علم کے ہاں اپنا ایک موت برنام اور مقام رکھتے ہیں آپ علامہ اقبال اپنی یونسٹی میں تدریس کے فرائز انجام دے رہے ہیں اور اپنے شعبے کے صدر بھی ہیں میں آپ کو اپنے پرگام میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ ناظرین ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر حافظ عبقر صدیق صاحب حافظ صاحب السلام علیکم حافظ صاحب کا تعرف کروانا تو میرے خیال میں کیا کہتے ہیں سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے آپ ماشاءاللہ ذراعہ ابلاق میں بھی اور علیہ علم کے ہاں بھی ایک نانام اور مقام رکھتے ہیں ہمارے ساتھ بھی شفقت کرتے ہیں جب بھی ہم آپ کو زحمت دیں دعوت دیں تو آپ قبول فرماتے ہیں آج بھی آپ تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ویلنٹائن ڈے اور ہماری معاشرتی اقدار جی آن ناظرین یہ موضوع ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہمارا معاشرہ الحمدللہ ایک اسلامی معاشرہ ہے ہمارے ہاں دو طرح کی اقدار ہیں ایک اقدار وہ ہیں کہ جو ہمیں اباؤ اعیداز سے یہاں پر ملی ہیں اور وہ اسلام سے بہت میچ کرتی ہیں اور دوسری اقدار جن کو ہم خالصتاً اسلامی تہذیب کی اقدار کہتے ہیں ان دو بہترین اقدار کا حامل معاشرہ اور خاص طور پر اس کی نوجوان نسل جس کے ہاتھ میں اس ملک کی اس قوم کی تقدیر ہے مستقبل ہے وہ اپنی اقدار کو چھوڑ کر جب ایسی اقدار کے پیچھے پڑھنا شروع ہو جائے اور ان کو اختیار کرنا شروع کر دے نہ صرف اختیار کرے بلکہ اس پر فخر محسوس کرنا شروع کر دے تو میرے خیال میں اس قوم کے سر شرم سے جھک جانے چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت شاید اس طرح نہیں کر پا رہے نہیں کر سکے کہ ہم نے ان کو اپنی اقدار سے روشناس کروایا اگر یہ ہو تو پھر میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہماری یہ نوجوان نسل کبھی بھی والنٹائن ڈے جیسی بےہودہ حرکات نہ کریں وہ حرکات کے جو شرم و حیاء سے آ رہی ہیں وہ حرکات کے جو ہمارے دین سے دور کرنے والی ہیں وہ حرکات کے جو ہماری اپنی جو مقامی تحذیب ہے ہماری اپنی جو معاشرت ہے جو ہم نے اپنے عباو اجداد سے سیکھی اور دیکھی وہ اس کے بھی منافی ہیں اس کے اندر بھی شرم و حیاء تھا اور اس بات کا بہت خیال رکھا جاتا تھا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ نوجوان غیروں کی تحذیب کو غیروں کی اقدار کو جس سے وہ خود بھی بیزار ہیں اس کو اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں ناظرین آج کا یہ پروگرام ہم نے اسی لئے رکھا ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ آواز کچھ کانوں تک پہنچے اور کچھ کی اصلاح ہو جائے اصلاح کا پہلو بن جائے تو ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا میں اپنے دونوں فاضل مہمانوں سے اس پر چاہوں گا کہ وہ اپنی انپورٹ دیں گے ہماری راہنمائی کریں گے میں ڈاکٹر حافظ سجاد صاحب سے شروع کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ مختلف قوموں کے اندر مختلف معاشروں کے اندر ان کی کچھ مذہبی تہذیبی کچھ تہوار جو ہے وہ مناتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے بہت شکریہ میاں صاحب بلا شب آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ دنیا میں جس قدر قومیں ہیں اور جو مذہب آباد ہیں یا جو نظریات اور عقائد وہ رکھتے ہیں اسی نسبت سے ان قوموں کی تاریخ اور تہذیبی تاریخ ہے اور کوئی بھی قوم جو ہے اپنا ایک اپنی اقدار اور اپنی روایات کی امین ہوتی ہے اور یہ جتنی بھی معاشرتی تہوار ہوتے ہیں مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی تاریخی اور تہذیبی بنیادیں ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے پہلے جتنے بھی قومیں ہیں اور جن میں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں چاہے وہ الہامی مذہب ہوں یا غیر الہامی مذہب ہوں ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ ان معاشروں کے اندر بھی کچھ روایات تھیں وہ روایات اخلاق پر مبنی تھی یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عبوسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی جتنی بھی تاریخ اور تعذیب ہمارے سامنے ہے قرآن نے جو نقشہ ان کا کھائچہ ہے کہ وہ توحید پرست تھے بعض ان کے اندر شرک اور ابنیت اور دیگر عقائد آئے اور اس میں اسی لحاظ سے پھر تعذیبیں اسی پھر آگے چلتی ہیں اسی طرح ہمارے اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس سے پہلے اس پورے علاقے کے اندر ہندو مت بودھ مت جین مت اور اسی طرح دیگر مذہب تھے ان کے اپنی تعذیب اور اپنی اقدار ہیں وہ تیوان مناتے ہیں اور ان کی مذہبی بنیادیں ہوتی ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعذیب جو تعلیم اور جو دین لے کے آئے وہ اخلاق پر مبنی دین ہے وَإِنَّ قَلَى عَلَى خُلُقِ نَعْزِيم آپ معلمِ اخلاق ہیں آپ نے بھی جو معاشرہ تشکیل دیا اس کے اندر بہمی محبت کا تعلق رحمت کا پہلو لوگوں کو انسانیت کے ساتھ ہمدردی تعاون یہ اصول ہمیں نظر آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اسلام اجتماعیت کا بھی دین ہے اس لیے دیکھئے کہ سنت ابراہیمی کی اسی تصور کو ہم جو ہے عید الازحاق بناتے ہیں اور اسی طرح عید الفطر جو ہے رمضان کے بعد اجتماعیت کا اظہار ہے اس کے علاوہ محبت اور تعلق کی جتنی بھی بنیادیں ہیں وہ ایمان کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ وابستہ ہیں بے شک یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللذین آمنوا شد حبہ للہ اہل ایمان کی محبت تو اللہ کے لئے شدید ہوتی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے بے شک پھر اسی طرح انسانوں کے ساتھ ایک انسان کے حوالے سے جو رحم کا پہلو ہے محبت کا پہلو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے جی تو اس طرح یہ جو اقدار ہوتی ہیں ان کی اپنی تعذیبی تاریخ ہوتی ہے اور ان پر اخلاق پر مبنی ہوتی ہے کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی تعذیب وہ اقدار اور تیوار جو ہے اسے اختیار نہیں کرتی جس سے انسانیت کی توہین ہوتی ہو جس کی اندر برائی پھیلتی ہو بے حیائی پھیلتی ہو اور یعنی ہو اس کی اندر جو ہے انسانیت کی تضلیل ہو ایسا کوئی بھی قدر اور ایسی کوئی بھی روایت جو ہے وہ محتبر نہیں ہوتی چہے جائے کہ آج کے معاشرے میں ہم اس طرح کی جو رسوم ہیں انہیں ہم عام کریں پھیلائیں یا ہمارے نوجوان ان پر عمل کریں جی ڈاک صاحب ماشاء اللہ آپ نے پوری انسانیت کی تاریخ ایک طرح سے ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ شرم و حیات و بنیاد رہی ہے اس انسانیت کی اور پھر جیسے میں نے گزارش کی ناظرین کے اسلامی تعلیمات بھی اور ہماری معاشرتی اقدار بھی یعنی معاشرتی اقدار سے مراد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب بھی دیکھئے کہ کتنے گرانے ہیں جس میں افواز ہوں گے کتنے گرانے ہیں جس میں علماء ہوں گے چونکہ ہم نے تخصیص خود کی ہوئی ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ دین شاید جو ہے نا یہ ان لوگوں کا ہے باقی تو ہم مسلمان ہو گئے ہوگے حالانکہ ہر مسلمان بنیادی طور پر دین کا عالم بھی ہے ادائی بھی ہے دین کا اور وہ معاشرتی اقدار جو ہمیں اپنے علاقے سے اپنے خاندانوں سے نسل در نسل چلتی نظر ہے جس میں حیاء سر فیرس ہوتا تھا میں ڈاک ساکھ کوئی یاد ہوگا کہ میاں والی میں ایک دفعہ لیکچر کے لیے گئے ہوئے تھے آپ بھی تشریف لائے تھے مجھے بھی وہاں اپنے سعادت ہوئی جانے کی تو ناظرین مختلف کمیونٹی کے لوگ وہاں پر تھے اور میرا موضوعی کسی طرح کا تھا تو ہماری جو بہنیں وہاں پر بچیاں آئی ہوئی تھیں میرے خیال میں ہنڈر پرسنٹ نے بھرکے پہنے ہوئے تھے آپ صاحب اور میں نے ان سے یہی بات کی وہاں پر بھی میں نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کی معاشرتی اقدار ہیں یعنی آپ کو ساری حافظہ نہیں ہیں عالمہ نہیں ہیں کاریا نہیں ہیں آپ کو ساری معلمات نہیں ہیں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی ہیں لیکن معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ننگے سر پھریں ننگے موں پھریں اور اس معاشرتی قدر کو آپ نے اختیار کیا اور یہ اسلام بھی چاہتا ہے تو جب ہماری معاشرتی اقدار اسلام کے ساتھ مل جاتی ہیں تو یہ عبادت ہے آپ صاحب جیسے ڈاک صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ حیاء تو ہر تہذیب کے اندر رہا ہے اور جس تہذیب سے ہیاء اٹھ جائے جس معاشر سے ہیاء اٹھ جائے جس قوم سے ہیاء اٹھ جائے اس کا کیا باقی بچتا ہے یقینا جی میاں صاحب پہلے تو شکریہ آپ کے دعوت دینے کا اور پھر مبارک آپ کو ایسے موضوعات پر اس طرح کھل کے گفتگو کرنے پر چونکہ آج بدقسمتی سے اس پر گفتگو کرنے کو بھی ایک عیب سمجھا جاتا ہے اللہ کی توفیق سے ہے اللہ کی توفیق ہے اور میں سمجھتا ہوں میں آپ کے چینل کی جی ہمارے نیازی صاحب کی شفقت ہے کہ وہ اس پر کھل کر بات کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جس انداز سے آپ نے گفتگو کی ایک اس کا ہمارا معاشرتی پہلو ہے ہماری اپنی مشرقی اقدار ہیں جسی ہماری اسلامی اقدار ہیں وہ دونوں اس طرح کے کسی بھی ہیا باختہ تہوار کو پرموٹ نہیں کرتے اگے قدم ایک اٹھا کر کہوں انسانی معاشرے تو دور کی بات ہیوانی معاشرے بھی بے حیائی کو ایکسپٹ نہیں کرتے بے شک اور اس میں آپ یہ شہد کی مکھیوں کے معاشرے پر سٹیڈی کر کے دیکھ لیں ایک ملکہ کو اجازت ہے اپنے ریلیشنشپ قائم کرنے کے ملکہ کے علاوہ کوئی اور قائم کر کے دکھائے اس کو مار دیا جاتا ہے اور وہ واقعہ موجود ہے صحابی بیان گرتے میں نے بندروں کو بھی ایک بندر کو ایک الیگر ریلیشنشپ قائم کرنے پر رجم کرتے ہوئے دیکھا ہے تو گویا کہ یہ حیاء کا جو تعلق ہے یہ صرف انسانی نہیں بلکہ ہیوانوں کے معاشرے میں بھی اور وہ جو چھوٹی چھوٹی مخلوقات انسیکٹس کی ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کے اندر یہ بدرجہ اتم پیدا کیا ہے اور جتنے بھی اس کے پیچھے فلسفے ہیں کار فرما وہ یہی ہے کہ بقا کے لیے ضروری ہے حیاء اور حیاء انسان کو ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل میں مدد کرتا ہے اور دیکھا جائے تو یہ جو ویلنٹائن کے پس منظر میں ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے کیا یہ پس منظر ہماری مشرقی اقدار کے ساتھ کچھ بھی میچ کرتا ہے اسلامی اقدار پہ تو چلو اس کے بعد اگلے سٹیج پہ ہم بات کریں تو کیا یہ انسانی معاشرے مشرقی معاشرے ان کے ساتھ کچھ میچ بھی کرتا ہے بلکہ آپ دیکھیں تو اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں حتیٰ کہ یہودیت میں مسیحیت میں ان کے ہاں بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا یہ تو ان معاشروں کا تہوار ہے یا ان لوگوں نے اس کو اپرموٹ کیا جو مذہب سے بیزار جو انسانیت سے بیزار جو تعلقات میں ایک ایسی آوارگی چاہتے ہیں جس کی کوئی حدود نہ ہو آپ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اسلام میں جو حیاء کا تصور ہے اس پہ تھوڑی سے رہنمائی کیجئے اس پہ چونکہ ڈاکٹ صاحب کی سپیشلیزیشن ہے تقابل حدیان پہ تو ان سے ہم مستفید ہوتے ہیں تو حیاء کے حوالے سے دیکھا جائے میاں صاحب تو بڑی خوبصورت بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی آپ نے فرمایا کہ الحیاء والایمان قرآن حیاء اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں اگر ایک چیز اٹھ گئی تو دوسری چیز خود بخود اٹھ جائے گی حیاء اٹھ گیا تو ایمان اٹھ جائے گا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تمام انبیاء کی تعلیمات کے ایک خلاصہ تھا اِذَا لَمْ تَسْتَحِی فَسْنَا مَاشِدْ جب آپ حیاء نہ کریں یا آپ میں حیاء نہ رہے پھر جو مرضی کرتے ہیں اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں جی تو لے گئی لوئی پھر کی کرے گا کوئی کہ اگر حیاء نہ رہا تو پھر کچھ بھی نہ رہا اور پھر قرآن دیکھیں خوبصورت انداز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جہاں تذکرہ کرتے ہیں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جب ان دو بہنوں کا ذکر کیا جنہوں نے جن کی بکریوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پھلایا قرآن ان کا جو خوبصورت تذکرہ کرتے ہیں اِذَا اَحْدَا هُمَا ان میں سے ایک آئی تَمْشِي الَسْتِحِيَا وہ حیاء والی چال چلتے ہوئے آ رہی اب حیاء والی چال کون سی ہوگی یقیناً وہی ہوگی نا جو آنکھیں نیچی ہیں جباس پورا ہے انداز بڑے جو ہے وہ پروکار ہیں تو ان چیزوں کو اسلام نے نہ صرف پرموٹ کیا بلکہ تہواروں کی صورت میں اس کو مضبوط کیا جیسے میں مثال دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید پہ آنا ہے اور یہ قدیس میں آتا ہے فرمایا اس عورت کو بھی آپ عیدگاہ میں لے کر آئیں جس نے نماز نہیں پڑھنی اور پھر صحابیات میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس اوڑنی نہ ہو تو فرمایا کسی دوسرے کی اوڑنی میں چھپ کر اس کی اوڑنی کے ساتھ شریک ہو کر عیدگاہ میں آ جانا ہے تہوار کو جوڑا حیاء کے ساتھ کہ وہاں بھی آنا ہے تو آپ کی اپنی چدر نہیں ہے تو دوسری کسی اپنی بہن کی ساتھ چادر میں لپٹ کے آنا ہے اس لیے کہ وہ خوشی کا دن ہوگا تو اگر ہماری اس تہذیب میں جس میں یہ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر عورت خوشبو لگا کے حیاء باختہ لباس پہن کے مسجد کی طرف بھی جائے گی تو بات صحابہ تو بڑا شدت سے فتوہ دیتے تھے زانیہ ہے اس کو جا کے غسل کرنا پڑے گا اور کہا وہ مسجد میں بھی آئے گی تو اس کو چاہیے کہ حیاء والی چال چلتی ہوئی آئے تو کچھے جائے کہ آپ ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں جس کی نہ کوئی ہماری مشرقی روایت اجازت دیتی ہو نہ کوئی مذہب اسلام سے ہٹ کر باقی مذہب کو بھی آپ دیکھ لیں کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا تو یقیناً اس تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو یہ سبق دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کی تاریخ بھی آپ کا عقیدہ بھی آپ کا نظریہ بھی آپ کا مستقبل بھی اسی پر منحصر ہے اگر آپ کے پاس حیاء کا وہ لبادہ ہے آپ کے پاس حیاء کا وہ زیور ہے تو آپ خوبصورت بھی ہیں آپ باکمال بھی ہیں اور اگر اس میں کمی ہو گئی تو پھر کچھ بھی بات تو انسان کی ساری عظمت اس کے حیاء کے ساتھ ہے بیشید ہے بیسیت انسان اور پھر بیسیت مسلمان تو اس کے لیے لازم ہے کہ حیاء کو اختیار کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس کے بارے میں تعلیمات دی ہیں کہ جب حیاء نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے وہ کہہ جاتا ہے یہ بندہ بے حیاء ہو گیا بے حیاء ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مرضی کرتا رہے ڈاک صاحب ہی میں نے حفظ صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ سے ہم جانیں گے اس بارے میں کہ خود مغرب کے اندر ویلنٹائن ڈے کو کس آنکھ سے دیکھا جاتا ہے کیا حیثیت حاصل ہے یعنی ایک تاریخ تو اس کی بن گئی اور وہ بھی ایسی بن گئی ہوگی چلتے پھرتے تو اس پہ بھی آپ تھوڑی سی روشن ڈالیئے تھوڑا سا بلکل حفظ صاحب نے بہت ہی شاندار انداز میں ہمارے صاحب نے یہ بات رکھی ہے کہ خود ان معاشروں کے اندر ان کی جو مذہبی اقدار ہے ان میں اس کی اس کے حوالے سے جو روایات بیان کی جاتی ہیں اس کو کبھی پسند نہیں کیا گیا بلکہ جن لوگوں کی نام سے جس پادری کے نام سے یہ آغاز ہوتا ہے اس نام سے انہیں کو بھی سنگسار کر دیا گیا کہ یہ انہوں نے مذہبی اقدار کی نفی کر کے یہ کام کیا ہے اللہ اکبر اور بلکل وجہ فرمایا حفظ صاحب نے کہ یہ بلکل چند ان لوگوں کی لبرل اور ازاد خیال مذہب خیال سیکلر ذین کی ایک پیداوار ہے جو آج ہمارے معاشروں میں اور مغربی معاشروں میں پروان چڑ گئی ہے کہ ہر جو ہے غیر محرم تک اپنی وشت پہنچانا اور اس سے آگے بڑھ کر تعلقات پیدا کرنا اور پھر اسی سے آگے آپ جو اوریانی اور فہاشی ہے اور جو جو تعلقات کی نویت پیدا ہو جاتی ہے بغیر نکاح کے آج پورا مغربی معاشرہ اس سے متاثر ہے اور وہ خود بہت حیران ہے کہ کس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اور بدقسمتی سے مسلم معاشروں میں اور پاکستانی معاشرے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پندنبیس سال پہل اس کا کوئی تصور نہیں تھا آپ دیکھیں کوئی اس طرح کی تصور چیز نہیں تھی ملکل نہیں تھا آج ہم بغیر سوچے سمجھے ہماری نوجوان نسل جو ہے اس ان چیزوں کے پیچھے چل رہی ہے اور پھر میڈیا کا ایک کردار بڑھائے میں کہ وہ بتا یہ رہا کہ ہم اپنے آس پاس بغیر سوچے سمجھے دوسریوں کی ماں بہن بیٹی کو وہ وش کر رہے ہیں محبت کے آزانداز میں یہ کہاں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اسلام تو جو رشتے ہیں جو جو غیر محرم ہیں وہاں تک اس کی بالکل قطع اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ان کو آنکھ بھر کے دیکھے کہ ان کے تعلقات بنائے جو وش کرنی ہے تو وہ وش یہ ہے کہ محبت کا تعلق کسی ایک دن کے ساتھ مقصود نہیں ہے سب سے بڑھ کا اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد والدین سے تعلق ہے حدیث شریم آتا ہے کہ اپنی والد سے محبت بھرا نظر سے دیکھنا یہ بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور اسی طرح اپنے والدین اپنے عزیز اپنے نشدار اپنے بہن اپنے بھائی جو بھی جن سے آپ کا تعلق ہے اپنے اہل خانہ ان سے تو ہر روز آپ کو محبت کا اظہار ہے کہ سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے اور اگر بول چال میں مفتگو میں مامی معاملات کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں ہے تو وہ فیملی کیسے چل سکتی ہے ہمارے ہاتھ تو کچھ ہی ایک دن کی محبت یوش وہ کوئی تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ تعلقات ایمان کی بنیاد پر ہیں اور ایک دوسرے کا لحاظ کی بنیاد پر ہیں اور آج اس معاشرے کے اندر جو برائیں اس وجہ سے پہل رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے اس قدر اریانی اور فہاشی ہے اور خاندانی نظام اس قدر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے کہ وہ آج بھی اسلامی اصولوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی چیز سب سے شاندار ہے تو ان کا خاندانی نظام تو اسی یہی برکات ہیں اس لیے ہمارے نوجوانوں کو ہماری نوجوان نسل کو اس طرف خوب دھیان دینا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اسلامی تعظیم کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی چیز جو ہماری اقدار کے خلاف اس کو اختیار نہ کریں ہاں جو اچھی چیزیں ہیں ہمیں ہمیں تلقین کی یہی ہے خوز ماد صفہ دا ماہ قدر اچھی چیز جو ہے وہ دوسرے تعظیموں سے لینی چاہیے سائنس ہیں ٹکنالوجی ہے علم کی بات ہے اس میں کیوں نہیں ہم لیتے ایسی چیز خلافات ہیں جن کا نہ دین پسند کرتے ہیں نہ مذہب نہ معاشرہ ہم اس کو کیوں اختیار کرتے ہیں جی ڈاکٹ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ دس پندرہ سال پہلے تو ظاہرہ کہ جب یہ ذرائع بلاگ اتنے نہیں تھے اور پھر چند سال پہلے سے سوشل میڈیا نے بڑے بڑے کمالات دکھا دی ہیں اس سے پہلے الیکٹرونک میڈیا یا تو اس سے بھی کچھ ہوا میں کہتا ہوں کہ اخبار میں کوئی تصویر چھپ جاتی تھی ایسی تو اخبار والے کو لینے کی دینے پڑ جاتے تھے یہ تھی ہماری معاشرتی اختار گاؤں دھیاتوں میں اور شہروں میں بڑے شہر تو ہم نے بہت بات میں دیکھیا کر کے یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی نوجوان وہ گلی محلے میں نکلے اور اس نے جناب تیل شے لگا کے اور کنگی پٹی کی ہوئی اور کسی بزرگ کے آج چار جائے اس کی چھانٹی نہ ہو جائے نوجوانوں کے ساتھ اور تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی بہن بیٹی بچی وہ سر پہ دپٹا لیے بغیر گاؤں میں بھی گلی کے اندر بار نکلے یہ معاشرتی چیک تھا اور یہ اس خاندانی نظام کے فیوز و برکات تھیں وہ ضروری نہیں ہے مشترکہ خاندانی نظام ہو اس کی اپنی کچھ قباتیں بھی ہوتی ہیں لیکن بیسک اکائی جو ہماری خاندانی نظام کی ہے وہ تتر بتر ہو کر رہ گیا وہ سیلف سنٹر لائف ہو گی ہر بندے کی اپنی ادھر چلا گیا تو اس نے تو پورے مغرب کو اجار دیا اور پورا مغرب اس سے پریشان ہے وہ تہذیبیں جو اپنے بڑا کہلاتی ہیں وہ بھی اس سے پریشان ہے چہے جائے کہ ہمارے پاس ایک بنا بنا ہے نظام اور ہماری اپنی معاشرتی اقدار ہماری اپنی تہذیبی روایات ہمارا اپنا اسلام بہترین دین میں کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے موڈرن دین وہ دین اسلام حافظ صاحب آپ نے بھی دو معاشرتوں کی بات کی اور میں نے بھی اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ایک تو ہماری تہذیبی مشرقی یہاں کی معاشرتی روایات ہیں اور دوسرے اسلامی ہماری اقدار ہیں تو یہ جو تصور ہے معاشرے کا اسلام نے دیا اور پھر ہمارا ایک معاشرتی تصور ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی میہ سب دیکھا جائے تو جو نکتہ ہم مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں اور ڈرک شاہب نے بڑا خوبصورت اس کا آغاز کیا ہمارا سینٹر ہے حیاء تو جس معاشرے کے اندر حیاء ہوگا اس معاشرے کے اندر پائیداری ہوگی اس معاشرے کے اندر قدریں ہوں گی اور جب حیاء نہیں رہے گا تو پھر قدریں نہیں رہیں گی اور جیسے ابھی آپ گفتگو فرما رہے تھے نا میڈیا کے کردار کی اور کاروباری ضرورتوں کی تو میں کہتا ہوں کہ یہ اصل میں کاروباری اقدار اور صحافتی اقدار ہماری معاشرتی اقدار پہ غالب آگیں گے آج بدقسمتی سے صورت حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں گفتگو دیکھیں ایک ہے آزادی ایک شخص کی اس پر کوئی شخص کوئی بات نہیں کر سکتا کسی کا نام لیے بغیر لیکن کردار مشہور ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں کہ کچھ کردار جن کو پرموٹ کیا جاتا ہے اسلام کے نام پہ پھر ان کی حرکتیں دنیا کے سامنے لائی جاتی ہیں وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اسلام کی ان اقدار کو کسی نہ کسی طرح نوجوانوں کے ذہنوں میں کنفیزن پیدا کر کے ان سے ان کو دور کریں اور یہ جو کاروباری اقدار انہوں نے اپنی بنا لی ہیں جبکہ قرآن واضح کہتا ان اللہزین یحبون ان تشیع الفاحشت فی اللہزین ظلم فی اللہزین آمن کہ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فہاشی کو عام کریں ان کو پھر اپنے انجام کا خوف رکھنا چاہیے انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا بیتے گی تو آپ جن ان معاشرتی اقدار کی بات کر رہے تھے ان معاشرتی اقدار میں ہمارے پاس وسائل تھوڑے تھے لیکن ہم مطمئن تھے آج جن کاروباری اقدار کے اندر ہم جی رہے ہیں ان میں بظاہر وسائل زیادہ ہیں لیکن ہمارے ہاں پریشانیاں مسائل مہنگائی بدمنی اور صورتحال یہ ہے مشکلات ہی مشکلات ہیں اس معاشرے کے اندر بڑوں کے ساتھ واقعہ گاہے پہ گاہے کہیں دکھائی دیتا تھا آج ان فہاشی کے ان معاملات کو عام کرنے کے نتیجے میں چھوٹی سی بچی محفوظ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں گلی محلے کے اندر یہ بے حیائی عام ہو چکی ہے استغفال تو اب اس کے پیچھے بنیادی طور پر ہماری وہ جو معاشرتی اقدار ہیں ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہوگی یقیناً ایک شخصی آزادیوں کا معاملہ ہے اسلام اس میں کھلی چھٹی دیتا ہے لیکن اس میں ایک لیمٹ مقرر کرتا ہے کہ حیاء والے تعلقات قائم کی چیئے اب ان حیاء والے تعلقات کے اندر جب آپ چاہیں گے تو پھر آپ ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیں گے جس میں ماں کا تصور ہے بیٹی کا تصور ہے بہن کا تصور ہے اور میں قبان جاؤں قرآن حکیم کو اگر تھوڑا سا غور سے متعلق کر کے دیکھیں تو قرآن حکیم نے ان شخصیات کو کتنا خوبصورت کر کے پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ان کی بہن کا ایک کردار سامنے لائے اب وہ کردار پیش کر کے کہا کہ یہ بھی ایک خوبصورت کردار ہے آپ کے معاشرے کا تو اسی طرح دیکھا جائے تو پورے کا پورا نظام جو معاشرتی نظام ہے اگر اس میں حیاء قائم ہے تو وہ خوبصورت نظام ہے اور اگر اس کے اندر حیاء کہیں گر بڑھ ہو جائے گا تو وہ معاشرہ پھر اپنی بقا کی فکر کرے اس لیے کہ اس کو پھر باقی رہنے کا حق نہیں رہتا بہت بہت زوردست بات کیا آپ صاحب نے کہ جب بنیاد ہی ختم ہو گئی تو پھر اوپر عمارت کہاں قائم رہے گی تو بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والی چیز اس وقت امت مسلمہ کی مسلم معاشروں کی وہ بہیائی ہے اور بہیائی کا چلن بدقسمتی سے عام ہوتا جا رہا ہے اور یہ ہے بہت اچھی آپ نے اسطلاح استعمال کی ہے کہ یہ جو کاروباری اب جو ہماری تہذیب بن گئی ہے اور پھر ایسے کاروباری حضرات بھی سکولرز بھی مل گئے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ دین کو خالصتاں کہتے ہیں یہ تو ہائی آپ کا انفرادی معاملہ اور اس کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے نعوذ باللہ بن ذالک اور چند ٹکوں کے لئے اپنے ضمیر کو بیجتے ہیں اپنے دین کو بیجتے ہیں اپنے ملک کو بیجتے ہیں اپنی تہذیب کو بیجتے ہیں اپنے عزت اور غیرت کو بیجتے ہیں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حدایت دے انہیں بھی حدایت دے اور ان لوگوں کو بھی حدایت دے جو ایسے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں ڈاکٹر حافظ اجاز صاحب علمیہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے اور دوسرا اس پر بھی فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم گھرانوں کے اندر پیدا کیا ہے اور کسی آئیسی عزمیش سے دو چار نہیں کیا جیسے ہم اپنے پڑوسی ملک کے اندر دیکھتے ہیں جس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ یہ جب سے ہم نے اپنی تہذیبی اقدار کو چھوڑ کر اپنی معاشرتی تہذیبی اقدار کو چھوڑ کر اس طرح کی شودی قسم کی ہم نے جو اقدار کو اختیار کرنا شروع کر دیا ہے اور نوجوان نسل اس میں بہتی جا رہی ہے کتنے منفی اثرات معاشرے کے اوپر پڑھ رہے ہیں نوجوان نسل کے اوپر پڑھ رہے ہیں آپ استاد بھی ہیں بتائیں ملاشبہ اس وقت جو پوری دنیا مسلم دنیا کو جو بہت بڑا ایک چیلنج درپیش ہے وہ اصل میں مغربی تہذیب کی اثر پذیری ہے آپ دیکھتی ہے کہ تعلیم سے لے کر مذہب تک آج مسلم دنیا جو متاثر ہو رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مغربی تہذیب کی عالمگیریت اور اس کی جو غلبہ ہے اس قدر ہے کہ مولانا سید ابو الہسلاللہ نزوی نے یہ بات لکھی تھی کہ امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج اگر کوئی اس وقت ہے تو وہ مغربی تہذیب کا چیلنج ہے خود علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیغام کے اندر یعنی مغربی تہذیب کی پر نقت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ بڑی ناپائدار تہذیب ہے اور یہ جو اس کا جو بنیاد ہے کوئی خاص بنیاد نہیں ہے اسلامی تہذیب اصل بنیاد رکھتی ہے بدقسمتی سے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جب کوئی مسلم دنیا ٹیکنالوجی لے رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ٹیکنالوجی نہیں لے رہی پوری ایک پورا ایک پیکیج ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ وہ تہذیب بھی ہے اور مسلم معاشرے خصوصا پاکستانی معاشرے کے اندر آپ دیکھئے کہ ایک تو اس میں بڑا مسئلہ جو آج ہمیں درپیش ہے کہ خود اسلامی تہذیب سے جو مکمل اس کی واقفیت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ آج ہمارا معاشرہ میں تعلیم کی بھی کمی ہے یعنی ناخاندہ معاشرہ ہے یہ پھر اس کے بعد جو معلومات ہیں وہ سنی سنائی باتوں پر ہے اچھا حفظ صاحب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے چونکہ منفی اثرات جو معاشرے کو پڑھ رہے ہیں میں آپ سے چاہوں گا اس پر بات کرنا چونکہ ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین نے ایک چھوٹا سا وقفہ ہے وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ناظرین وقفے کے بعد ایک مرد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل جس پر ہم اپنے دونوں سکولرز سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں ویلنٹین ڈے اور ہماری معاشرتی اقدار اس پر ہم بات کر رہے ہیں حافظ صاحب آپ اپنی بات کو جاری رکھیے گا کہ جو منفی اثرات اس معاشرے کے اوپر پڑھ رہے ہیں پڑھ چکے ہیں اس میں ایک تو بڑی وجہ اس کی بات کی یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان نسل ہے اس کی جو فکری تربیت ہو رہی ہے تو وہ مقربی تعلیم و تربیت کے ساتھ ہے اور ظہر ہے کہ وہ سارا کا سارا الہاد پر مبنی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ سورے پورا پیکج دے رہے ہیں تعذیبی پیکج اس کے ساتھ پورا ہے اور مسلمان اس کو اختیار کرتا جا رہا ہے اور پھر اس سے بڑھ کر یہ چیز کہ خود مسلمان اپنی تعذیب سے بہت اچھی طرح واقف نہیں ہے یہ تعذیب کتنی ٹھوس مضبوط اور شاندار روایت کی حامل رہی ہے اور اس سے بڑھ کر آج چند ایسی باتیں جو آج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں اسے کو وہ اختیار کر کے اور مغربی کی صرف ناکالی کر رہا ہے آپ لباس سے لے کر آپ گفتگو تک دیکھئے یعنی ہمارا معاشرہ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ یعنی دعائیں دعائیں ہیں ہمیں یہ کہا کہ اس کے ساتھ ان چیزوں کو اختیار کرو اپنی گفتگو میں اپنی کردار میں اپنے لباس میں اپنے اٹھنے اور بیٹھنے میں کوئی ایسی آپ کو جو ہے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی کوئی اس میں ایسا پہلو نہیں ہے بلکہ سراپا سلامتی اور دعا کا پہلو ہے چہے جائے کہ ہم کوئی اور تعذیب کریں جس کے اندر کوئی خیر کا پہلو بھی نہیں ہے جہاں تک اچھی باتیں ہیں وہ بالکل میں نے کہا ہے آپ نے پہلے فرمایا اس کو لینا چاہیے لیکن منفی اثرات جو پڑھ رہے ہیں کہ نوجوان اپنی شناختی بھولتے جا رہے ہیں اپنی پہچانی بھولتے جا رہے ہیں پاکستانیت کو بھولتے جا رہے ہیں اسلام کو بھولتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ میں کل کسی دو سے بات کر رہا تھا آپ بھی سروے کر کے دیکھ لیجئے بچوں کو چھوڑیں بڑوں کو آپ کو نوے پچانویں فیصل نوجوانوں کو پتا نہیں ہوگا کہ ان کے پردادہ کا نام کیا تھا وہ کہاں سے آئے تھے کہاں رہتے تھے ان کا خاندان پس منظر کیا ہے اور ایستہ ایستہ میرے خیال میں اس کے بعد ہی بھولتے جائیں گے پھر یہ ہے کہ عیسار اور قربانی کی جگہ مہدیت غالب آ چکی ہے اور فیشن اور چند ایسی اخلاقیات جو مہدیت پر مبنی ہیں انہی کو تو اختیار کر لیتے ہیں جو خالصتا روحانیت پر مبنی ہیں انہیں کہتے ہیں اس کا کیا فیدہ ہے تو اسی طرح یہ جو آج کی دن کی منصبت سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو پیغام مغرب کے اندر جو عرفیام آج مشہور ہو چکا ہے کہ وہ ایک محبت کا اظہار ہے لیکن ہم کہتے ہیں محبت کا اظہار ضرور کریں لیکن یہ کسی ایک دن کے ساتھ مقصوص نہ کیجئے یہ پھر محبت کے جو ہمیں پیمان اسلام دیتا ہے ہمیں دین دیتا ہے جو ہماری اخدار دیتی ہیں انہیں اختیار کریں مبنی کی بات نہیں ہے میرے لیے سب سے محبت کے جو پھیلو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اپنے والدین ہیں اپنے رشتدار ہیں اپنی اولاد ہیں اپنے آلی خانہ ہیں میں کسی دوسرے کے لیے کیوں ایسے محبت کا اظہار کروں جو میرے لیے نام آرم ہے شریعتورب اس کی اجازت نہیں ہے آپ صاحب یہ آپ نے بہت ہی الارمنگ بات کی ہے کہ اس وقت آپ دونوں تعلیم سے وابستہ ہیں میں بھی آپ جیسے اسادسہ کے جوتے سیدھے کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے بہت خطرناک صورتحال ہے کہ نوجوانوں کے اندر دہریت پھیلتی جا رہی ہے اور پڑی لکھی کلاس الیڈ کلاس جس کو کہتے ہیں یعنی وہ نوجوان کے جو ہمارے سی ایس ایس کے مقابلوں میں جانے والے ہوتے ہیں وہ بھی دین کا اتنا تصور نہیں رکھتے کہ دین ہمارا ہے کیا چیز ہے اور یہ مادی اور منفی چیزوں کو دیکھ دے کر کہ اتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں اور نظریات ایسے ایسے باطل ہوتے جا رہے ہیں اور یہ لمحہ فکریہ ہے اس امت کے لیے اور امت کے جو عرباب حلوقت ہیں ان کے لیے کہ اس کے آگے بند باندھنا ہے یہ سیلاب اگر سروں سے گزر گیا تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچے گا آپ سب چاہیے تو یہ تھا کہ ابھی چند روز پہلے جو ہماری بیٹی نے غیروں کے اندر کھڑے ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ انسان نما بھیڑیوں کے اندر کھڑے ہو کر جو اس نے اپنے نقاب کو چیلنج کیا کہ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوں لے کر اپنے نقاب کو میں کسی صورت میں نہیں ہوتا اور انتہائی حیاء کا مظاہرہ کیا چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کی یاد میں یا اس کو پرموٹ کرنے کے لیے یا یہ ہے کہ اس کو اشیرباد دینے کے لیے اس کی اوصلہ افضائی کے لیے کچھ دن بناتے ہیں جناب اور اس کے برعکس ہم یہ کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں جی میاں صاحب یقیناً یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں ہماری بہت زیادہ تقریروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اثر پذیری رکھتا تھا اور الحمدللہ اس کی گونچ پوری دنیا میں سنائی دی مسلمہ ہم نے خود اسلامی فورم کے ذریعے انٹرنیشنل اسلامی کانسل کے ذریعے پوری دنیا کے علماء سے مطالبہ کیا جمعہ والے دن باقیدہ یوم دخترانہ ہندوستان جو ہے وہ باقیدہ منایا گیا اور اس اللہ اکبر کی گونچ مجھے میرے پاس ابھی بھی وہ بہت سارے میسیجز موجود ہیں جو اسلامی قیادتوں کے دنیا بھر سے آئے کہ ہم اللہ اکبر اس نعرے کو لے کر کھڑے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں یہی اللہ اکبر ایک حیاء کی علامت ہے اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فہاشی آتی ہے تو بدنمائی آتی ہے اور جب حیاء آتا ہے تو خوبصورتی آتی ہے اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک جو ہے ایک تعارف ہوتا ہے اور فرم اِنَّ لِكُلِّ دِينِ الْخُلُقَن ہر دین کا ایک ایسا اخلاق ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور فرمایا ہمارے اسلام کا جو پہچان والا پہلو ہے وہ حیاء کا پہلو ہے اور میں سمجھتا ہوں اس بیٹی نے فرض کفایہ آدھا کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہر بیٹی کے اندر یہ ایمانی قوت ہونی جاہی ہے کہ اگر اس کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے اندر سے اللہ اکبر نکلے اور یہ اللہ اکبر تو ہمارا ایمان تھا ہماری تاریخ تھی ہماری وفا تھی ہماری جرت اور استقامت تھی میں اگر اس میں ایک واقعہ چھوٹا سا ذکر کروں نابلیون کا جب محاصرہ کیا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے چار ہزار مجاہدین مانگے انہوں نے صرف چار بیجے ان چار میں سے ایک حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو صرف قلعے کی دیوار کے پیسے پاس لے جاؤ جو ہی اوپر چڑے اللہ اکبر کہا نابلیون کا وہ قلعہ جو تھا مسلمانوں نے لمحوں میں فتح کیا تو یہ اللہ اکبر اگر وہ والا اگر ہمارا ہوگا تو یقیناً اس کے اندر ایمان بھی آئے گا جرت بھی آئے گی حیاء بھی ہوگا اس بیٹی کا جو اللہ اکبر ہے وہ ہمارے لئے میں سمجھتا ہوں شعار ہونا چاہیے اور ہماری بیٹیوں نے اور پاکستان میں الحمدللہ کہیں کہیں بات کھلی ہے آواز اٹھی ہے ہمارے مبلغین خطابہ نے اس پر بات کی ہے اور ہمارے بات کی ہے میڈیا نے بہرحال بڑی بھرپور طریقے سے بات کی ہے لیکن صرف اس کو ایک لمحے کا یا ایک دن کا واقعہ نہ رکھیں یہ اللہ اکبر ہر جگہ سے آنی چاہیے اور یہ اللہ اکبر حیاء کی بنیاد پر اٹھے تو پھر یقیناً اس کے اندر قوت ہوگی اس کے اندر طاقت ہوگی اور اگر بے حیائی کی بنیاد پر ہم نعرہ تکبیر تو آپ نے سنے ہوگے بہت لگتے ہوگے لیکن کہاں ہوں اس کی گونج ہی نہیں ہوتی یہ ایک ڈری ہوئی سہمی ہوئی اس شیرنی کا اللہ اکبر تھا میں کہتا ہوں اس نے تھر تھرہ ہٹ پیدا کر دی مودی کے ایوانوں میں کو بھی لرز آیا اور اس اللہ اکبر کے لیے تربیت کی ضرورت ہے اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا میں سمجھتا ہوں اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں ہم نے اپنی نسل کو گلے نہیں لگایا ہم نے سینے نہیں لگایا ہم نے ان کی لینگویج میں ان سے بات نہیں کی اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں فتوے کی زبان میں نہیں ہمیں نصیحت کی زبان میں ان سے بات کرنا ہے یہ ہمارے بچے ہیں ہماری نسلیں ہیں ہم ان کے لیے کتنے فکر مند ہیں اور اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے ہماری مسجد مدرسہ یونیورسٹری کالج اس ساری جگہوں پر آپ جیسے اگر اسادزہ موجود ہوں گے اور ان کو نصیحت کریں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر خیر موجود ہے مثلا مجھے اپنا ذاتی تجربہ ہے اور آپ دونوں بھی میرا خیال اس سے میرے ذاتی اتفاق کریں گے بہت سارے بچے ایسے آئے کلاسوں میں کہ انہوں نے ایسے ایسے سوال کیے کہ لگتا تھا ان کو سوال کسی اسرائیلی نے یهودی نے کسی کادیانی نے لکھ کے دیا ہوگا لیکن واللہ ان کو جب ہم نے تھوڑا سا وقت دیا ان کی بات سنی ان کے ساتھ ڈسکس کی تو ان سے زیادہ مضبوط ایمان والا نہیں ملا اور یہ اس میں ضرورت ہے ہمارے ان تائیان کی بھی کہ وہ فتوے نہ لگائیں وہ اس کو سینے لگائیں یہ ہماری نسلیں ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان یہودی آپ کی خدمت کرتا تھا تو آخری سانسوں پہ تھا آپ اس کے گھر گئے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لو اس کے باپ نے بھی کہا پڑھ لو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں تو ایک طرح سے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اللہ طرح شکر ہے تو نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے تو ہمیں ان کو اس آگ سے یہ آگ ان کے معاشرے بھی تباہ کر رہی ہے یہ آگ ان کا مستقبل بھی تباہ کر رہی ہے یہ آگ ان کی جوانیوں کو بھی جلا رہی ہے یہ آگ ان کے گھروں کو بھی بھسم کر رہی ہے تو آئیے ہم مل کر ان کی دنیا بھی سنوارے اور ان کی اقبع بھی سنوارے اور اس کے لیے یہی پیار اور محبت ہمیں دے جی بہت اچھی بات کی ہے آپ صاحب نے اور ہمارے پرگرام کا مقصد بھی یہی ہے اور میرے خیال میں تمام اساتزہ کا تمام اہل علم کا تمام والدین کا تمام جتنے بھی مدرسین ہیں مبلغین ہیں سب کا نکتہ نظر یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے ان بچوں سے نوجوانوں سے نفرت کا ازار نہیں کرنا ہے انہیں سمجھانا ہے اور مجھے مصر کے اس عظیم آدمی کا قول اس وقت یاد آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو گلی محلوں میں پھرتے ہوئے آوارہ نوجوان آپ کو نظر آتے ہیں ان کو دتکاریے مت یہ آپ کا مستقبل ہیں یہ قوم کا مستقبل ہیں ان کو سینے سے لگائیے جب آپ ان کو پیار سے محبت سے بلائیں گے سمجھائیں گے اور میرے خیال میں یہ ویلنٹین ڈے کا شکار جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو بھی جب ہم پیار سے محبت سے سمجھائیں گے نصیت کریں گے تو ان پر بھی اثر ہوگی اس لیے کہ وہ جو علامہ مرہوم نے بھی بہت خوبصورت بات جو کی ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ ملٹی بڑی ذرخیز ایسا کی تو ہمارے نوجوان الحمدللہ اتنے گیا گزرے نہیں ہیں صرف ان کو پوزیٹیو ڈیریکشن کی ضرورت ہے ان کی مصبت تربیت کی ضرورت ہے ان کی تعلیم کی ضرورت ہے جی ڈاکٹ صاحب آپ سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ اس وقت کیا کیا جائے تاکہ نوجوانوں کو جو اصل ان کی اصل ہے اس کی طرف لائے جائے ان کے اپنی تہذیب کی طرف اپنی معاشرت کی طرف لائے جائے یہ سب کردار کی پاکیزگی بڑی بنیاد ہے یعنی ایمان عقائد کے بعد اصل میں کسی بھی شخص کے اندر کردار کی پاکیزگی یہ اصل میں بنیاد ہوتی ہے اور اس وقت ہمارے معاشرے میں اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے جب ہم جس طرح معاشرے کی بین بیٹیاں مائیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اسی طرح ہم یہ تصور کر لیں کہ جس طرح میری اپنی بیٹی میری ماں میری بین میری والدہ جتنے بھی میرے رشتیں ہیں اسی طرح یہ بھی رشتیں اتنے ہی میں اترم ہیں اس کی مثال ایسے دیکھئے کہ ایک صاحب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں مجھے بدکاری کی اجازت دیجئے صاحبہ کھڑے ہو کے مارنے کیلئے مارنے کیلئے مارنے کیلئے جنگ جاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ یہی عمل کو تیری ماں کے ساتھ تیری بین کے ساتھ تیری بیٹی کو یاد ہاتھ کرتا نہیں یا رسول اللہ دوسرے بھی یہی چاہتے بے شک دوسرے بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ طرزیں ہم اختیار کیا جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو جس کی حقوق ہیں اس کو سامنے رکھے بین بیٹی کی عزت و اطرام کو سامنے رکھے معاشرے کے اندر اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کو سامنے رکھے نوجوان اور جو معاشرہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ہمارا نوجوان اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں اپنے اصلاف کا ایک نمیندہ ہو فاقیزہ اخلاق یہ اس کے گفتگو سے اس کے عمل سے اس کے پورے پورے بارڈی سے اس کے اظہار ہونا چاہیے یہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے اس کے لئے ہمیں قرآن و سنت کی طرف تعلیمات کی طرف جانا ہوگا اور اپنے اقابر کی جو سنیری زندگی ہے اس کے پر چلنا ہوگا تب ہی ہم کامیاب ہوں جی حافظ صاحب ایک بنیادی بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ اصل ہماری بنیاد ہے اصل ہے اس کو لے کر جب چلیں گے نوجوان نسل کو اس طرف لائیں گے تو پھر یقیناً وہ ان خرافہ سے نکلیں گے اور ایک صحیح سچے مسلمان سچے صحیح پاکستانی اور ایک نکھری ہوئی شخصیت والے نوجوان بن کر کے سامنے آئیں گے جو ترقی کے ذینے بھی تہہ کریں گے اور اقبال کے اس میار پر اتریں گے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن یہ بتائیے کہ اس میں جو بنیادی رول ہے جیسے ابھی آپ نے ذرائع بلاک کی بھی بات کی اور تعلیمی اداروں کی بھی بات آئی کہ اس کو کیا کردار کیسے ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ جو اصلاح کا کام ہے یعنی یہ ویلنٹائن ڈے جیسے خرافہ سے نکال کر نوجوانوں کو شرم و حیاء کی طرف لانا پاکستانیت کی طرف لانا اسلام کی طرف لانا یہ کیسے اس کا کہاں سے اس کا آغاز کیا جائے کیا ہوگی یہ سب میں سمجھتا ہوں اصلاح کا ہر عمل جو ہے اس کا آغاز تو گھر سے ہوتا ہے گھر سب سے پہلی اکیڈیمی اور اس کے لیے تربیت گھر سے دینی ہوگی اور جیسے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں پھر ہم اپنے اسلاح کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کے گھروں میں سب سے پہلے یہ تربیت دی جاتی تھی اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کو تو بالخصوص زیادہ وقت دینا چاہیے باپ دیکھے بیٹا کہاں تھا بیٹی کہاں تھی کون کہاں کیا جا رہا ہے اس پہ جانے سے پہلے ان کا ذہن تیار ہو تاکہ وہ اس خرافات والے مزاج کی طرف جانے سے پہلے سو بار سوچیں سب سے پہلی اکیڈیمی تو ہمارا گھر ہے اور جیسے جس حدیث کی طرف ڈاکٹ صاحب نے اشارہ کیا جس نوجوان کو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا تم پسند کرتے تمہاری ماں بیٹی بہن پوپو خالہ ان رشتوں کا تذکرہ کیا تو اس کے گھر میں یہ موجود تھا اس کے ذہن میں کہ ان رشتوں کی پاکیزگی میرے لئے کیا ہے اسی لئے اس نے کہا نہیں ہرگز نہیں اچھا اب اس سے اگلا کردار شروع ہوتا ہے معلم کا اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَ لئے دعا کی تو گویا کہ یہ سارے اقدام کرنے ہوں گے آپ کو دلائل سے بھی اسم جانا ہوگا سینے سے بھی لگانا ہوگا پھر اس کے لئے دعا بھی کرنی ہوگی تو گویا کہ یہ سارے کام ہمیں ساتھ ساتھ گھر سے تربیت ادارے میں تربیت پھر اس کے بعد صحافت اور میڈیا کا کردار پھر اس سے آگے حکومتوں کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومتیں بھی اگر اسی طرح غفلت کا شکار نہیں تو یقیناً اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے آج آپ دیکھ لیں امریکہ میں صدر آتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے بیٹی کو بہو کو عورت کو ساتھ لا کے کھڑا کر کے کہتا ہے میرا نمبر ون مسئلہ جو ہے وہ ایک خاندانی نظام کو بچانا ہے اگر وہ معاشرے اور ہمارے ہاں تو یہ موجود ہے ابھی بھی الحمدللہ بہت حق تک مضبوط ہے تو اس کو بچانے کے لیے ہماری حکومتوں کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور اس کے لیے باقیدہ میڈیا کوئی ڈائریکشن دینی چاہیے خود اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اور اس کے لیے سوسائٹی کے اندر ایک مزاج پیدا کرنا چاہیے اور اس پر کھل کر بات ہونی چاہیے مثلا ایک بات قرآن حکیم بدکاری اور زنا کے الفاظ کا استعمال کرتا ہے بساوقات ہم ان الفاظ کے استعمال سے اس لیے گریز کر جاتے ہیں کہیں اگر ایٹیکیٹس کے خلاف نہ ہو مقینا یہ عمل ایٹیکیٹس کے خلاف ہے لیکن اس پر بات کھل کے کرنی پڑے گی آپ کے معاشرے کو سمجھانا پڑے گی نئی نسل کو بتانا پڑے گا آپ کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ جن باتوں کے اندر ہمیں حیاء کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہم حیاء نہیں کرتے اور جن پر حیاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان پر ہم شرم و حیاء سے گھٹن کا شکار ہو کر وہ تعلیمات آگے نہیں پہنچاتے حالانکہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ حیاء کرنے والے جب اللہ نے ایک چیز ہمیں کھول کھول کر کے بیان کر دی ہے ہاں اس کے بتانے کے سمجھانے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں اس محفل کا آداء مختلف ہو سکتے ہیں اس کا لیول دیکھ کر بات کی جا سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہ ہم ان تعلیمات کو بلکل بچوں تک پہنچائی نہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے میں اپنے دونوں فاظل مہمانوں کا پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب اور پروفیسر حافظ عوکر صدیق صاحب کا شکر گزار ہوں آپ نے وقت دیا اور اس اہم موضوع کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں ہماری نسلوں کو یہ ویلنٹائن دے جیسی خرافات سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی معاشرتی اقدار ہماری اپنی تہذیب اقدار ہماری اپنی جو اسلامی اقدار ان کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے میاں اسنا اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ